اسلام علیکم ناظرین مفتی عبدالقیم صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں آج ہم مفتی صاحب سے پوچھیں گے اکثر انسان سویا ہوتا ہے تو اس کو ایک دم سے جھٹکا لگ جاتا ہے یا دباؤ پڑ جاتا ہے جسم پر تو یہ کس چیز کی علامت ہے کیا ایشو ہے کیا مسئلہ ہے آج مفتی صاحب سے پوچھیں گے احمدہو وعصالیلہ رسول کریم امام بعد غیث بھی اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو اس کی جسمانی بیماری ہے اور دوسرا اس کے پر جنہاں وہ عصیب یا جنات یا جادو کا اثر ہے جسمانی بیماری سے مرادی ہے کہ ویسے آدمی بالکل ٹھیک ہیں تندرست ہے اسے کوئی مسئلہ نہیں کسی قسم کا بھی لیکن رات کو اچانک لیٹتا ہے اور وہ سیدھا لیٹا ہوا ہے اس کے پر دباؤ پڑ جاتا ہے تو یہ اس کے میردے کا پرابلم ہے اس کو اپنے میردے کا علاج کرونا چاہئے اور یہ یاد رکھیں کہ جو بھائی اس قسم کی کیفیت میں ہونا جب رات کو سوتا ہے تو وہ سیدھا لیٹ کر اور اس کے ہاتھ یہاں پہ ہنچھاتی پہ اس پر دباؤ پڑے گا پہلی بات یہ کہ جو سننا طریقہ ہے نبی صلی اللہ نے فرمایا کہ تم دائیں طرف اپنا یہ بازو نہیں چرا کے اس لیے کہ دائیں طرف کروٹ لے کر لیٹنا چاہئے تو جب آدمی اس لیے کہ سے لیٹتا ہے تو اس کے پر دباؤ نہیں پڑے گا اچھا اگر تو اس طرح اس کا ازالہ ہوتا ہے تو یہ اس کا جسمانی مسئلہ ہے اس کے مردے کا مسئلہ ہے لیکن اگر وہ دائیں طرف لیٹتا ہے اس کے باوجود اس کے پر دباؤ پڑ جاتا ہے تو اس کی بھی پھر آگے دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس پر کوئی جادو یا اسیب کا اس کے پر حملہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ وہ آدمی خود نیک ہے متقی ہے پریزگار ہے لیکن اس کو اس چیز سے روکنے کے لیے یعنی کہ ان کاموں سے روکنے کے لیے اس کے پر دباؤ پڑتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں مجھ پہ کئی دفعہ ایسے مسئلہ بن جاتا ہے کئی دفعہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ جب میں حال ہے کہ میں تو آجت ہے کہ میں دہی طرف لیٹتا ہوں یا بہی طرف جدھر بھی لیٹوں تو کئی دفعہ ایسے بنتا ہے تو اب یہ ہوتے صرف یہ اذکار ذکر سے روکنے کے لیے ہوتا ہے اگر ایک عام آدمی کو ایسا مسئلہ لائک ہوتا ہے تو اس کے پر یہ علامت ہے کہ اس پر کوئی جادو کا اثر ہے ہاں جی یا اس کے پر کوئی جنات حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کا علاج وہ یہ کہ جو سونے کے اذکار مکمل وہ کرنے چاہیے اور میں آپ کو اپنی بات دوں کہ میں الحمدللہ کوشش کرتا ہوں کہ سونے کے اذکار مکمل ہوں کبھی لیٹ نہ ہوں لیکن بسہ اوقات جب نیت کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے یا سفر کی ثقاوت کی وجہ سے اذکار مکمل نہیں ہو پاتے تو اس وقت یہ حال تو ہوتی ہے مگرنہ الحمدللہ کبھی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا تو اب جو آدمی ذکر اذکار سونے کے ایک ہے شام صبح شام کے وہ لگ ہیں ایک ہے سونے کے جو اذکار ہیں وہ مکمل کر کے سوئے تو انشاءاللہ اس کے اوپر اس چیز کا اثر نہیں ہوگا اس کے باوجود بھی اگر کہ اس کے اوپر اس قسم کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو جھٹکے لگتے ہیں اٹھ کے بیہر جاتا ہے اور ڈرونے ڈرونے اس کے خواب آتے ہیں یعنی کہ وہ خواب میں کیچر دیکھتا ہے خواب میں گندگی دیکھتا ہے خواب میں وہ بھاگ رہا ہے اس کے پیچھے کچھ لگا ہوا ہے اس کے پیچھے کتہ لگا ہوا ہے یا کوئی بھی موزی جنرلس کے پیچھے لگا ہوا ہے تو یہ علامتیں کو اس مندلے پر جادو کیا گیا ہے اور وہ فوری دور پر اپنا نہ وہ کسی معالج سے مل کے اپنا وہ علاج کروا ہے ناظرین اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ